شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی پہلے پارے میں ایک سو چار آیات ایک سو تین آیات ہم پڑھ چکے رمضی اللہ اور اس کے بعد آج کی نشست یہ ایک سو چار نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں اور اللہ رعالہ نے اس پورے رقول میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں یہودیوں کی جو سازش تھی اور یہودی جس طرح چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں ایسے کلمات رائج ہو جائیں رواج پائیں جن میں غیر محسوس طریقے پر نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یا شرک یا ایسی چیزیں آئیں ایک تو اللہ تعالی نے اس میں ان کا رد کیا اور دوسری چیز جس کو اللہ تعالی نے اس میں جس کا رد کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے ایک بات کہی تھی دعویٰ کیا تھا اور ان کے پانچ جو پورے الفاظ تھے پانچ ان کا جو فکرے تھے ان میں سے ایک فکرہ اس رقوع میں بھی بالکل آخر پر آ گیا ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جنت میں داخلے کے لیے یہودی یا ایسائیوں نے دعویٰ کیا کہ ایسائی ہونا ضروری ہے اور درمیان میں ایک چیز اللہ تعالی نے ذکر کی کہ دیکھو یہ ساری باتیں یہ ساری مباحث بنی اسرائیل اور یہودی اور اہل کتاب یہ سب اپنی جگہ پر ہیں لیکن اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے اور تعلق معللہ تمہارا قائم رہے اللہ کے ساتھ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز مت چھوڑ دینا نماز نہ ترک کرنا اس کو درمیان میں لے آئے تو پورے رکو میں یہ تین چیزیں ہیں اور اس رکو میں دو چیزیں اور بھی ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے ایک تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے اور یہ بہت بڑا اشکال اور بہت بڑا اعتراض ہے جو وہ لوگ اٹھاتے ہیں جنہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے چڑھ ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کوئی ایسی تاثیر اور کوئی ایسا کمال نہیں تھا ایک وہ اور ایک نسخ کی بحث ہے تو شروع یہاں سے فرمایا ہے کہ یا ایوہ اللہ زینا آمنو یہ ازالہ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہودیوں کی اس بات کا اس سازش کا کہ جو وہ لوگ ایسے کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کہہ رہے تھے یا ایسے کلمات مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے تھے جس سے کفر شرک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین علیہ عزباللہ یہ چیزیں آئیں تو ارشاد فرمایا ہے یا ایک یوہ اللہ زینا آمنو ایب لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقولو رائنہ رائنہ مت کہا کرو رائنہ کا جو لفظ ہے یہ اردو میں آپ نے اگر ایک لفظ سنا ہو تو رعائت استعمال ہوتا ہے یہ لفظ وہی ہے اصل میں یعنی وہ رعائت کا لفظ اسی سے بنا ہے اردو میں کہتے ہیں کہ ذرا رعائت کیجئے گا یا میں فلان کی رعائت کر کے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں یعنی اس کا لحاظ کر کے بات کر رہا ہوں اسی معنی میں آتا ہے نا اردو میں اسی طرح یہ لفظ ہے لا تقولو رائنہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس لفظ کو یہ نہ کہا کرو رائنہ کا لفظ نہ بولا کرو رائنہ کا لفظ ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ عدب سے احترام سے ارز کرتے تھے کہ رائنہ اللہ کے رسول ہماری بھی رعائت ہو ہمارا بھی ذرا لحاظ ہو یعنی ذرا اونچی آواز میں بولیں گے تو ہم تک بھی وہ آواز پہنچ جائے گی کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ ایک ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت غور احتیاط سے سنتے تھے کیونکہ ان کے الفاظ سے تو دین ثابت ہوتا تھا ان کے الفاظ سے ہدایت ملتی تھی ان کے ہاں اتنا احتمام تھا اس چیز کا یہاں تک کہ حضر عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کاروبار شروع کر رکھا تھا اور جو میرے دوست تھے ایک دن وہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے اور رات کو مجھ سے ملتے تھے اور ایک دن میں سارا دن وہاں رہتا تھا اور رات کو ملتا تھا تو روزانہ ہم رات کو بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی اور کیا باتیں ہوئی ہیں تو ایک ایک چیز وہ حضرات سنتے تھے اب ہوا یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ رائینا ہماری رعائت کیجئے ہمارا ذرا لحاظ کیجئے یہودیوں نے اسی لفظ کو اچک لیا اور وہ ذرا سا زبان کو لچکا کر اسے بڑھتے تھے اور کہتے تھے رائینا رائینا کی بجائے رائینا ذرا سا ٹچ عین اور نون کے درمیان یا کا دے دیتے تھے عین اور نون ہے نا رائینا میں اس عین اور نون کے درمیان یا لگا دیتے تھے چھوٹی سی بس آرام سے اور یہ بن جاتی تھی گالی ان کے ہاں شہر ایک ہی ہے رہنے والے ایک ہی ہیں لیکن ایک حصے میں یا کسی خاص گروہ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور دوسرے گروہ میں دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ خود اندوستان میں آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں دیکھ لیجئے بعض چگہیں ایسی ہیں جہاں بدماش کا لفظ کچھ معیوب نہیں سمجھا جاتا بھائی کو بھی کہتا ہے رہے بدماش تو نے کیا کیا اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں تو گالی ہے یار کیسے تم بول رہے یہ قوموں میں بھی ہوتا ہے قبائل میں بھی ہوتا ہے تو رائینا کا جو لفظ تھا اس کو سرہ سب لچکاتے تھے رائینا اور رائینا کا مطلب ان کے ہاں بنتا تھا چرواہا گڑریا بھیڑوں کو چرانے والا عزباللہ یہ لفظ وہ بولتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ اپنے طور پر صحابہ رضی اللہ عنہ انہوں تو اچھے الفاظ بولتے تھے ظاہر ہے وہ تو ان کی محبت میں یا عدب میں ڈوبے ہوئے تھے اور یہ انہی الفاظ کو ذرا سا پھیر کے گالی کے لیے استعمال کرتے تھے اللہ نے کہا یہ لفظی نہ بولا کر لا تقولو رعائینا رعائینا کا لفظی نہ پڑھا کرو بولا کرو وقولو اور کہا کرو وقول انظرنا انظرنا اللہ کے رسول نظر کیجئے ہماری طرف توجہ فرما دیجئے تاکہ ایسا لفظی نہ آئے جس لفظ میں دوسرا پہلو مضمت کا نکلتا اسی سے فقہہ نے استنباد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے لیے دین کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا جن الفاظ میں مضمت کا پہلو نکلتا ہو جن الفاظ میں ذلت کا پہلو نکلتا ہو یہ بھی جائز نہیں ایک پہلو تو ہے ٹھیک اور دوسرا پہلو اس انہی الفاظ سے کسی کی توہین کبھی نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایسے الفاظ کبھی بولنا درست نہیں ہے اور دلیل اسی سے لیتے ہیں کہ اللہ نے منع کر دیا تو اشارت فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم انظرنا کا لفظ کھا کرو کہ ہماری طرف نظر کیجئے اور ہماری طرف توجہ فرمائیے وَسْمَعُو اور اس کے ساتھ ساتھ تم خود بھی غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں پوچھنے کی کہنے کی ضرورتی پیش نہ آئے جب تم خود غور سے نہیں سنو گے تو پھر کہنے کی بھی ضرورت پیش آ جائے گی وَسْمَعُو اور خوب غور سے سنا کرو اس لیے کہ یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے وہ اس لیے تھوڑے ہی آتے تھے کہ انہیں کوئی دین سیکھنا تھا وہ تو پہلے دن سے اس بات کی ٹوہ میں تھے کہ یہ آدمی ہے کون پتا چلے اس کے معائب اس کی برائیاں پتا چلے تو جب کوئی آدمی کہیں بھی کسی اللہ کی نیک بندے کے پاس چاہتا ہے تاکہ اس کی برائیاں پتا چلیں اور پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے تو پھر اس آدمی سے اسے ہدایت نہیں ملتی کیونکہ جو چشمہ لگا کے جاتا ہے وہ چشمہ سیاہ رنگ کا تو اسے اب چیزیں کہاں سے سفید نظر آئیں گی اسے سالی چیزیں غلط ہی نظر آنی ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مشرقین مکہ تیرہ تیرہ پندرہ پندرہ برس نہیں چالیس برس اور پچاس برس اور ترپن برس تک رہے ہیں چوبن اور پچپن سال رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بوجود ہدایت نہیں ملی چالیس سال تو وہ ہو گئے نبوت سے پہلے کے آپ کے اور تیرہ برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے تو تقریباً ترپن چوبن برس کی عمر مبارک تھی اور ہجری کے حساب سے لگائیں تو اس سے بھی زیادہ بن جاتی ہے کیونکہ دست ان کا فرق پڑھ جاتا ہے نا ہر سال میں تو اتنی عمر شریف ہو گئی تھی مگر اس کے بوجود ابو جاہل اور ابو لہب اور دوسرے تیسرے انہیں ہدایت نہیں ملی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں وہ اس تیرے تھوڑا ہی جاتے تھے کہ کوئی ہدایت حاصل کرنی ہے وہ تو اس ٹوہ میں جاتے تھے کہ اسی طرح اس شخص کے معاہ تاب برائیوں کا پتا چلے اور جب یہ پتا چل جائے گا تو پھر ٹھیک ہم کر لیں اسی لئے جب یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں تو ایک موقع ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اندازہ ہوا کہ یہ روش لوگوں کی میرے لئے بڑی نقصان دے ہوگی اور اسلام کی جو تحریک اٹھ رہی ہے اور اسلام کی طرف جو لوگ آ رہے ہیں یہ سادہ لو مسلمان یہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو مخلص ہیں بیچارے انہیں بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جائیں گے مدینہ منفرہ میں جب ایسا ایک موقع آیا تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے جمعے کے دن اور آپ نے کہا اخرج یا فلان اخرج یا فلان ارے تم بھی مسجد سے نکلو تم بھی مسجد سے نکلو تم بھی نکلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کئی منافقوں کا نام لے لے کہ انہیں مسجد سے نکل اللہ فرمایا نکل جاؤ یہاں سے اور تم سب کے سب منافق کیونکہ وہ اپنی گندگی کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ جو مخلص تھے انہیں بھی بہا کر لے جا سکتے تھے اس لیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا ایسا لفظ استعمالی نہ کرو واسمعو خود غور سے سنو وللکافرین آزابن علیم اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ایک صحاب نے ایک وزرگ تھے انہیں خط لکھا اور انہوں نے اپنے حالات میں اس خط کا نکل کیا ہے انہیں لکھا کہ کسی کا حوالہ دیا اور انہیں لکھا ہے کہ مجھے فلانے یہ خط لکھا ہے کہ میں جب پہلے پارے کی تلاوت کرتا ہوں تو رائنہ کا لفظ نہیں پڑھتا تو میں نے اسے لکھا کہ تم کیوں نہیں پڑھتے تو اس نے کہا اللہ نے منع کیا اس لفظ کو پڑھنے سے تو حضرت اس پہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے وہ پوچھتا ہے اس کے بعد کہ کیا میں قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کر ڈالوں تو میں نے اسے لکھا کہ تم قرآن کو نازرہ پڑھ لو بس یہی بہت بڑا احسان ہے اسلام پہ تمہارا ہرگز ترجمہ کی کوشش نہ کرنا یہ ہے غباوت جسے کہتے ہیں کند ذہنی کا حال وَاسْمَوْا اور خود غور سے سنو وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لئے عَزَابْ عَلَمْوَالَ یہاں پر لِلْكَافِرِينَ میں الْكَافِرِينَ ہے نا لام الگ کر لیں تو الْكَافِرِينَ ہو گیا یعنی کافروں کے واسطے یہ جو الْفْ لام ہے کافرین یا کافر جو ہے وہ تو اصل میں ہے نکرہ اسے کر دیا ہے یہاں پر معرفہ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن کر دیا تو یہ پراپر ناؤن میں جب کافر آگئے تو پھر کون سا ویروہ مراد ہوا وہ لوگ جو رائنہ کے لفظ کو بگاڑ کر بولتے تھے وَلِلْكَافِرِينَ اور ان کافروں کے لئے عَزَابٌ عَلِيمٌ عَزَاب ہے علم والا سمجھائے یہاں پر عام کافر مراد نہیں بلکہ وہ کافر مراد ہیں جو اس لفظ کو بولتے تھے مَا يَوَدُّ اللَّذِينَ كَفَرُ ہرگز نہیں چاہیں گے خواہش کریں گے وَدَّ کسی چیز کا چاہنا ودود اللہ تعالی کے ناموں میں استعمال ہوتا ہے نا محبت کرنے والا یہ وہی چیز ہے مَا يَوَدُّ اللَّذِينَ كَفَرُ ہرگز نہیں چاہیں گے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں مِنْ اَحْلِ الْكِتَاب وہ لوگ جو کافر ہیں جو بھی مِنْ اَحْلِ الْكِتَاب خواہ وہوں اہلِ کتاب میں سے اور نا ہی وَلَلْ مُشْرِقِينَ وہ لوگ چاہیں گے جو مشرقین میں سے ہیں کیا نہیں چاہیں گے یہ تو آ رہا ہے آگے پہلے اس ٹکڑے کو حل کر لیتے ہیں یہاں پر اکثر انگلیش میں جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے غلط کیا ہے اور اردو میں بھی بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی دھوکہ ہو گیا ہے یہاں پہنچ کے ہمارے حضرت شاہد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے صحیح ترجمہ کیا ہے شاہد علی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر صحیح ترجمہ کیا ہے دیکھو بھائی جہاں سے ترجمہ میں غلطی لگی ہے وہ یہ ہے کہ ترجمہ یہ کرتے ہیں مَا يَوَدُّ اللَّذِينَ قَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ اور اہلِ کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ ہرگز یہ خواہش نہیں رکھتے وہ ہرگز نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرقین اگر درجمہ کیا جائے یوں ہی جیسے پڑھا ہے بھی کہ اہلِ کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ بھی نہیں چاہتے اور مشرقین بھی نہیں چاہتے تو اہلِ کتاب میں سے کون ہیں جو کافر نہیں ہیں اگر وہ مسلمان ہی ہو جاتے تو خدا کو اہلِ کتاب کہنے کی کیا ضرورت دیکھا ہے غلطی ترجمہ میں یہ کرتے ہیں کہ یہ اہلِ کتاب کا اور مشرقین کا ذکر پہلے لے آتے ہیں اردو محاورے کے مطابق کہ اہلِ کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرقین وہ ہرگز یہ بات نہیں چاہتے کہ تم لوگوں پر اللہ کی طرف سے کوئی خیر کی چیز نازلو آپ سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو کہ اگر اہلِ کتاب میں سے کافر نہیں چاہتے تو اہلِ کتاب تو سارے کے سارے کافر ہیں کونسا ایسا ہے جس کو خدا کہہ رہا ہے یعنی پھر تو مطلب یہ ہوا کہ ان میں ایک گروہ مسلمانوں کا بھی اور یہ ہے ترجمہ کی غلطی جو لوگ کرتے ہیں بچنا اس سے ہمیشہ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے یہ جو من ہے نا یہاں پر اس آیت میں تین مرتبہ اللہ نے استعمال کیا ہے من اہلِ کتاب آگے دیکھئے من خیرن دوسرا اور من ربکم تیسرا تین مرتبہ یہ من کا لفظ لائے ہیں نا اسی آیت میں اس پہلے من کو سے کے معنی میں نہیں لیں گے من سے کے معنی میں نا یہاں پر سے کا معنی نہیں من الكتاب کتاب سے من اللہ اللہ سے سے کا معنی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ معنی ہے اس کے تفصیل کے اظہار کے لئے ڈیٹیل بتانے کے لئے مَا يَوَدُّ اللَّذِينَكَ فَرُو کافر ہرگز نہیں چاہتے کون سے من اہلِ کتاب خواہ وہ کافر اہلِ کتاب میں سے ہوں ولی المشرقین اور خواہ وہ کافر مشرقین میں سے ہوں یہ دونوں ہی نہیں چاہتے سارے ہی کافر نہیں چاہتے اور خاص طور پہلے کتاب مشرقین تو بالکل نہیں چاہتے ٹھیک ہے ما یود اللہ زینہ کفر کہاں پہ رک گئے کہ کافر ہرگز نہیں چاہتے کافر دس قسموں کے ہو سکتے ہیں عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں مجوسی بھی ہیں سعبی بھی ہیں اور بہت سے ہیں مشرقین سب کافر ہی ہیں کافر ہرگز نہیں چاہتے من اہل کتاب خواب وہ اہل کتاب میں ہو جن سے تمہارا مقابلہ ہے مدینہ منورہ میں عیسائی یہودی یہودی زیادہ غالب ولی المشرقین اور نامشرقین مکہ یہ چاہتے تھے ٹھیک ہے نی کافر کو عام کر کے پھر ان کی دو کائنڈز دو ان کی قسمیں گنوا دیں کہ اہل کتاب ہو یا مشرقین ہو کافر ہرگز نہیں چاہتے اب آپ دیکھیں اگر کہیں انگلیش ترجمہ ہے کہ اس ترجمہ کے برعکس وہ دوسرا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرقین اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے تو اہل کتاب میں سے اگر کچھ کافر ہیں جو نہیں چاہتے تو کیا کچھ اور ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر خیر نازل ہو تو وہ کون ہے پھر وہ مسلمان ہے کہ اگر مسلمان ہے تو اہل کتاب کا نام دینے کی کیا ضرور ہے ترجمہ ہے انگلیش کا سمجھ گئے جو یہاں ایسے کیا گیا نا یہ ترجمہ ہے غلط پڑھئے ذرا انگلیش تو آتی ہوگی اچھا یہی یہ اور کوئی ترچمہ آئے بڑے بڑے لوگوں نے کی ہیں یعنی جو غلط ہے وہ ہے آپ کیا ہے دیکھا نا وہ الٹی بات ہو گئی یا نہیں سمجھ میں آئی میری بات بس سب کا کافی میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ ہم نے صرف کتاب حل کرنی ہے انشاءاللہ یہی ہے نا تفسیریں بہت سی لکھی گئی ہیں جی جی کیوں نہیں سمجھا سکتا ہوں بھائی کیوں نہیں آپ بیٹھے کس لیے ہیں تو میں نے پسے پہلے بھی نرز کیا تھا کہ ہمیں کتاب حل کرنی ہے زیادہ سے زیادہ جس حد تک ہو سکے تفسیریں ترجمیں بہت سے مل جائیں گے تفسیر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں بیسیکلی سمجھ آنی شاہیے کہ اللہ تعالی نے ارشاد کیا فرمایا یہ باتیں بظاہر چھوٹی لکھتی ہیں لیکن جب آپ اس میدان میں آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی گہری باتیں دیکھئے پھر بات ارس کرتے ہیں مَا يَوَدُّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ ہرگز نہیں چاہتے کافر پہلے تو غلط بات بگاتے ہیں ہرگز نہیں چاہتے کافر جو اہلِ کتاب میں سے ہیں اور نہ ہی وہ کافر جو مشرقین میں سے ہیں کہ تمہیں کوئی اچھی بات اچھی چیز پہنچے اگر ترجمہ یوں کیا جائے کہ اہلِ کتاب میں سے جو کافر ہیں اور مشرقین یہ نہیں چاہتے تو پھر اہلِ کتاب میں سے جو کافر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہلِ کتاب میں کچھ مسلمان بھی ہیں اگر مسلمان ہیں تو پھر انہیں اہل کتابی کیوں کہتے ہیں آپ جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تے ابن سوریہ رضی اللہ عنہ تے یہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے تو انہیں تو کوئی نہیں اہل کتاب میں سے کہتا تھا سب یہی کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں تو اگر ترجمہ یوں ہوگا کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ نہیں چاہتے تو بات الٹی ہو جائے گی اللہ نے یہ فرمایا جو اصل حقیقت ہے کہ جو بھی کافر ہیں کوئی نہیں چاہتا خواہ وہ کافر اہل کتاب میں سے ہوں اور خواہ وہ مشرقین میں سے ہوں کوئی بھی کافر دنیا مثلا سادی ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں مجوسی ہیں مشرقین ہیں چونکہ باستہ دونوں سے پڑھ رہا تھا مکہ مکرمہ میں مشرقین سے اور مدینہ منورہ میں یہود سے تو اللہ تعالی نے آگے چل کے دو کو زیادہ امیت دی اور کہا کافروں میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ تم پہ خیر نازلو نہ یہ اہل کتاب اور نہ مشرقین سمجھا لی یہ ہے غلطی جو لگتی ہے یہاں پر اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا مَا يَوَدِّ اللَّذِينَ قَفَرُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلْمُشْرِقِينَ اور مشرقینوں یا اہلِ کتاب سارے کے سارے کافر اور خاص طور پر یہ دو گروہ بلکل نہیں چاہتے کہ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ کہ نازل کیا جائے تمہارے اوپر مِن خیرٍ یہ جو مِن ہے یہ استغراق کے لیے مفصلین کہتے ہیں یعنی کسی چیز میں اضافے کے لیے زیادتی کے لیے بہت زیادہ مِن خیرٍ کوئی بھی خیر تمہارے اوپر نازلو خیر کی اتنی کسرت یعنی وہی جو نازل ہو رہی ہے خیر سے یہاں مراد وہی لی گئی ہے بہت سے مفصلین نے کہا اور بہت کہتے ہیں کہ عام مراد ہے دین اور دنگا کی کوئی بھلائی جو مسلمانوں کو مل خیر کا ترجمہ قرآن میں مختلف جگہ مختلف طریقے پر کیا گیا ہے خیر کا ترجمہ وڑی سے بھی کیا گیا ہے جیسے یہاں پر خیر کا ترجمہ بعض حضرات نے یہاں پر ہی دین اور دنیا کی کسی بھی بھلائی سے لیا ہے خیر کا ترجمہ ایک جگہ مال پیسے سے بھی کیا گیا ہے وَإِنَّهُ لَهُ بِالْخَيْرِ لَشَدِيدِ اور انسان کو خیر کی مال کی محبت ہے بہت زیادہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْشَهِدِ اور وہ انسان اس بات پر گواہ بھی ہے جانتا ہے دل میں مال کی محبت کتنی ہے خود بھی جانتا ہے تو وہاں خیر سے مراد مال لیا گیا ہے یہاں خیر سے مراد بعض حضرات نے وہی لیا ہے اور یہاں خیر سے مراد بعض حضرات نے دین اور دنیا کی کوئی بھی بھلائی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہیں یُنَزَلْ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ کوئی بھی خیر جو بھی چیز تمہارے کے لئے نازل ہوگی اللہ کے جانب سے مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پرردگار کی طرف سے اب آیا ہے یہ من جس کے معنی سے بنتے ہیں کسی چیز کے آغاز کو بیان کرنے کے لئے مثلاً کوئی کہتا ہے کہ مِنَ الْبَسَرَةِ الْقُوفَةِ بسرہ سے شروع کر کے کوفہ تک یہ جو سیکھ ہیں کسی چیز کی ابتداء بیان کرنی ٹھیک ہے مِنَ الْمَقْتَوِ الْبَیْتِ دفتر سے لے کے گھر تک تو یہ جو من ہے یہ تیسرہ من اس معنی میں ہیں کہ دیکھو کوئی بھی چیز جس کی ابتداء اللہ کی جانب سے ہوتی ہے خیر اوپر سے تمہارے لئے نازل ہوتی ہے یہ ہرگز نہیں چاہتے وَاللَّهُ يَخْتَصُ اور اللہ ایسے ہیں کہ مخصوص کرتے ہیں بِرَحْمَتِهِ اپنی رحمت کو مِنْ يَشَعَعُ جس کے ساتھ اللہ چاہتے ہیں اس کے ساتھ اپنی رحمت کو مخصوص کر دیتے ہیں اللہ جس کے ساتھ چاہتے ہیں اپنی رحمت کو لگا دیتے ہیں اللہ اس کے لئے خاص طور پر رحمت نازل کر لیتے ہیں جس کے لئے چاہتے ہیں رحمت سے بھی مراد بعض مفصلین نے یہاں پر وحی لی ہے یعنی اللہ ہی جس کو چاہا اسے خدا نے اس رحمت سے نوازا یعنی وحی سے نوازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات فکم ہوگی ٹھیک ہے ذہا وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ ہے زُو زُو کے معنی جو اردو میں آپ کہتے ہیں صاحب صاحب جیسے کہتے ہیں نا یا یہ سمجھ لیجئے والا کے معنی تقریبا جو آتے ہیں جی ہاں ذل کرنین دو سینگوں والا دو کرنوں والا ذل فکار دو دھاری تلوار جس میں دو دھاریں ہوں جیسے نسبت کے لئے مشہور ہو جاتا ہے کہ فلان صاحب سیاہی والے فلان چھڑی والا اینک والا یہ مشہور ہوتا ہے نا اسی طرح ابو کا لفظ بھی آتا ہے اور زو کا بھی ہے اس میں فرق اور عربوں کیاں جو فرق ہیں وہ لغت میں لکھے ہوئے ہیں اس کو فلحال نہیں کہتے لیکن ابو اور زو ان معنی میں آتا ہے ذل فضل فضل والا صاحب ہے مالک ہے ہاں اب صحیح ترجمہ بن جائے گا ذل فضل فضل کا مالک ہے کشتی والا یعنی کشتی کا مالک ہے اور ابو بھی اسی معنی میں آتا ہے مثلا ابو حریرہ بلیوں والا ابو زر اس کا بھی یہ ہی ہے اسی طرح ابو بکر بکر والا قبیلہ تھا ان کا جس کے ساتھ ان کا تعلق تھا ابو حفظ حفظ والا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ابو طراب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی مٹی والا وہ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر اور بیٹی سے پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہ علی کہاں تو انہوں نے ارز کیا آج گھر میں کچھ بات چیت ایسی ہو گئی میری ذرا بات میں نے سخت کہہ دی تو مسجد میں جا کے مسجد میں چلے گئے گھر سے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حدیث میں آیا ہے بخاری میں کہ انہوں نے چادر لپیٹی بھی تھی اور سو رہے تھے مسجد میں بلکل صاف خالص فرش پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تو وہ اٹھے تو ان کے جسم پہ مٹی لگ گئی تھی کرتہ نہیں پینا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مٹی جھاڑی ان کے جسم سے اور فرمایا کم یا وطراب مٹی والا اٹھ کے بیٹھ جائے اور مٹی والا اٹھ کے بیٹھ جائے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے والد کو کوئی ابو طراب کہتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا مٹی والا تو یہ ابو ارزو مالک صاحب اس معنی میں واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ جو ہیں وہ بڑے فضل والے اللہ فضل کرتا ہے جس پر چاہتا ہے اس دیئے وحی جو تھی وہ ختم ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل امین شریعت کی وحی لے کر کسی پر نہیں آنی اور نہ ہی کوئی ایسی بات یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم فضل کو جس کے ساتھ چاہتے ہیں خاص کر دیتے ہیں تو نبوت کا انتخاب یہ خالصتاً اللہ کا اپنا فعل ہے اللہ کی اپنی مرضی ہے اور اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی کے قصد کو دخل نہیں ہے کسی کی محنت کو دخل نہیں ہے کہ کوئی آدمی اتنی عرصہ محنت کرتا تھا تو اسے نبوت مل جاتی تھی یہ بات نہیں اور اب تو بات ہی ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات بات میں بات ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتِن اور نَحِی مَنْسُوخْ کرتے ہم مِنْ آیَتِن کسی آیت کو اَوْ نُنْسِحَا اور نہ ہم اس میں بھلاتے ہیں نَعْتِ مَگر ہم لے آتے ہیں بِخَيْرِمْ مِنْحَا اس سے بہتر چیز اَوْ يَا مِسْدِحَا اس کے برابر عَلَمْ تَعْلَمْ کیا تم نہیں جانتے اَنَّ اللَّهِ کیا اللہ تعالی عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یہ ہے ایسی آیتِ قریمہ جس میں اللہ تعالی نے ایک بہت عظیم الشان علم کا بیان فرمایا اور اتنی اہم چیز ہے یہ کہ اگر کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہوگا اور نہیں آتا تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس سے وہ محروم ہو جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا ایک آدمی وعظ کر رہا تھا کوفہ کی جامعہ مسجد میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو علم کے میدان میں ساری زندگی ان کی گزری تھی تو وہ سمجھ گئے کہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ کون ہے کیا کہہ رہا ہے تو لوگوں نے کہا حضرت یہ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے واز کر رہا ہے اللہ کی یاد اس قسم کی باتوں کی ترغیب دے رہا ہے انہوں نے کہا یہ نصیحت نہیں کر رہا یہ کہہ رہا ہے کہ من انا میں کون ہوں میں کس کا بیٹا ہوں مجھے پہچانوں اور پھر استیلی رضی اللہ عنہ اس کے پاس چلے گئے اور اس سے پوچھا کہ تم قرآن پاک کے ناصخ اور منسوخ کا علم جانتے ہو اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا حلقتہ وآہلقتہ تو خود بھی برباد ہوا اور جو تیرے ساتھ رہے جو تیرے پیشے چلے وہ بھی حلاق ہوئے برباد ہوئے اخر چننی نکلو یہاں سے یہ ناصخ اور منسوخ کا علم جو ہے کئی ایک چیزیں اس میں سمجھنے کی ہیں ایک تو رائے یہ ہے اصل مسئلہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہودیوں کے ہاں بدعہ کا ایک مسئلہ چلتا تھا اور وہ مسئلہ ہمارے ہاں بھی اگر آپ کبھی متعلق کریں اہل تشریع کی کتابوں کا وہاں بھی آپ کو مل جائے گا اصول کافی کافی ان کے ہاں چار کتابیں بنیادی طور پر ہیں نا اگر ان کتابوں کا متعلق کریں آپ کو وہاں بھی مل جائے گا اور یہ چیز حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث رہلوی رحمت اللہ علیہ نے توفہ اسنا شریعہ میں بڑی تفصیل سے لکھی اور کچھ نہ پڑھے آدمی شیعت پہ حضرت کی کتاب سوچ سمجھ کے پڑھ لے ساری زندگی دھوکہ نہیں ہوتا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے کمال کیا ہے اور اب تک ان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کتاب کا ایسا ہی جواب لکھ کے لائیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے جواب میں شیعہ میں جن لوگوں نے ہندوستان میں کام کیا تھا بائیس بائیس جلدیں لکھی ہیں ہم نے لکھنوں میں دیکھی لیکن بات وہ نہیں آئی جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی ہے کوئی بھی دیکھ لے جا کے حضرت کی کتابوں کو اور اس پر جرد لکھا گیا بدعاقت ترجمہ یا اس کی تشریح یہودیوں کے ہاں یہ تھی کہ وہ کہتے تھے اللہ ایک چیز کا حکم دیتا ہے اور پھر وہ حکم جب لوگوں پر نافذ ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اللہ کو یہ خیال آتا ہے کہ اوہو یہ حکم تو ٹھیک نہیں تھا تو اللہ اس حکم کو بدل دیتا ہے اللہ تعالی سے بھول ہو جاتی ہے اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے علیہ عزو بللہ یہ تھا ان کے ہاں تصور اور اس کے مطابق وہ کرتے بھی تھے وہ کہتے تھے توراپ میں خدا نے ایک چیز کا حکم دیا جب لوگوں میں وہ چیز نافذ ہو گئی تو پھر اللہ تعالی کو خیال آیا کہ یہ جو حکم دے دیا تھا یہ تو ٹھیک نہیں تھا اس میں تو لوگوں کا بڑا نقصان ہے پھر خدا نے اس حکم کو بدل دی مسلمانوں میں جب یہ چیز ہوئی اور یہودیوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کا حکم دیتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اسے کسی اچھے معانہ میں لیتے اور اپنے کرتود دیکھتے انہوں نے کہا کہ یہ عجیب نبی ہیں علیہ السلام ایک چیز بتاتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری چیز چینج کر دیتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبوت نہیں ہے بلکہ اپنے پاس سے ہی بتاتے رہتے ہیں کہ یہ حکم ایسے ہے اور ایسے یہ تھی ان کے اعتراضات کا خلاصہ اور ہمارے نزدیک نسخ یہ ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا اور اللہ کا عالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ حکم کس وقت تبدیل ہونا ہے کیونکہ اللہ کا علم تو آج بھی وہی ہے اور کل بھی وہی ہے یہ آج اور کل میرے اور آپ کے حساب سے ہیں اللہ کے لئے تو آج بھی وہی اور دس ہزار سال بعد بھی وہی اور دس ہزار سال پہلے بھی وہی خدا کا علم جو ہے وہ منسوخ نہیں گوا کرتا اللہ کا حکم منسوخ ہوتا ہے اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا اللہ کے علم میں ہے کہ پہلے دن اس کائنات میں کیا ہوا اور اللہ کے علم میں ہے کہ آخری دن اس کائنات میں کیا ہوگا اسی لیے یہ جتنا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا نا میراج میں کہ اس آدمی کو عذاب ہو رہا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے کبھی بات آئی تو کریں گے اس کی بہت اچھی ایک توجیح ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اور جن لوگوں کو خام خواہ تصوف سے چڑھ ہے نا تو یہ ایک طبعی سی بات ہے کہ آدمی کو جس چیز سے نفرت ہو جائے جس علم سے جس چیز سے تو آدمی اس کی اچھی چیزوں کو بھی قبول نہیں کرتا رد کر دیتا ہے کیونکہ نکتہ نگاہ بدل جاتا ہے بچے ہیں اور کوئی بچہ بھنڈیاں نہیں کھاتا مثلا تو آپ جتنا مرضی اچھی لزیز پکا کے رکھ دیجئے اس نے نہیں کھانی کیونکہ اسے چڑھ ہے نہیں کھاتا تو یہ جن لوگوں کو تصوف سے چڑھ ہوتی ہے نا ان کے لئے بہت سے مقامات قرآن پاک کے سمجھنا دشوار ہو جاتے ہیں ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی متشریح نہیں کریں گے بس سمجھنا ہے تو اسی سے سمجھ جائیے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ عذاب ہو رہا ہے جہنم کا تو اس پہ یہ یہ اشکال یہ شبہ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو آئیں گے ہزار سال بعد تو آنزل صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیسے دیکھ لیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹائم کی بات ہے اور ٹائم میں ہر چیز موجود ہے اللہ کے علم میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک سرہ وہاں سے اٹھایا جس دور میں جس عہد میں جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک سرہ اللہ نے قیامت کا اٹھایا اور اپنے علم کے مطابق خدا نے ان دونوں سروں کو ملا دیا تو جو چیزیں اللہ کے علم میں تھیں وہ ساری کی ساری شکل اختیار کر کے پرسانف آئے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگئے وہ ٹائم پہ جہاں بحث کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ٹائم سے آدمی کیسے نکل سکتا ہے اور ٹائم کی حدود کیا ہیں وہاں پر وہ یہ بات کرتے ہیں لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ بڑی دقی تو اللہ کا علم وہ منسوخ نہیں ہوتا حکم منسوخ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم ایک حکم اس نے نازل کیا کہ مسلمانوں یہ کام کرنا ہے مثلا بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھنی ہے فرض کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ نے پانچ سال بعد اس حکم کو تبدیل کر دیا تو اللہ کے لئے پہلے بھی اس کو اتنی علم تھا جتنا پانچ سال بعد تھا اسے پتا تھا کہ میں نے پانچ سال بعد اس حکم کو تبدیل کرنا ہے تو یہ جتنی تبدیلیاں ہیں یہ ہمارے آپ کے حساب سے ہیں اللہ کے علم کے حساب سے تو نہیں ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی تبدیلیاں لاتے ہیں وہ نیچرل چیزیں ہیں مثلا بچہ ہے وہ دودھ پیتا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو خوراک کھانے لگتا ہے پھر اور بڑا ہو جاتا ہے تو اور چیزیں کھانے لگتا ہے تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ پہلے ماں اسے دودھ پلا دی تھی اب بھی دودھ ہی پلائے نہیں اس کیے کہ عمر اس کی زیادہ ہو گئی اب دودھ کی بجائے کوئی اور چیز غزہ میں دے دی جائے گی بس اسی طرح اللہ نے کچھ احکامات کو ناصل کیا اور وہ احکامات وقتی طور پہ تھے وہ ہمارے اور آپ کے حساب سے یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے حساب سے تھے وغیرنا اللہ کا علم تو ہمیشہ یقصان رہا ہے اسے تو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا دو باتیں یہ تھا یہودیوں کا اعتراض کہ اللہ کبھی کوئی حکم دیتا ہے کبھی کوئی حکم دیتا ہے اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت اور کوئی آیت جو ہم منسوخ کرتے ہیں او ننسحا یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں ناتی بخیر منہا ہم اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں او مستحا یا اس کے برابر کی کوئی چیز لے آتے ہیں کوئی بھی حکم جو ہم منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس سے بہتر حکم دے دیتے ہیں بیت المقدس کی طرف حکم تھا نماز پڑھنے کا اسے منسوخ کر دیا یہ کہہ کے کہ ولو وجو حکم اپنے چہروں کو بیت الحرام مسجد حرام کی طرف پھیل لو تو اب جو مسجد حرام کا حکم دیا ہے اور بیت المقدس کو منسوخ کر دیا تو اللہ نے گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہا کہ ہم پہلے سے زیادہ بہتر حکم لے آتے ہیں سمجھ آرہی با اچھا ایک چیز اور بھی ہے اور وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ منسوخ آیات جو ہیں ان میں یہاں دو لفظ اللہ تعالی نے استعمال فرمائیں ایک تو کہا ہے کہ ما ننسخ من آیتن جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیتے ہیں آیت سے کیا مراد ہے بعض مفسرین کے ہاں سرے سے ناسخ اور منسوخ کی بحث یہاں ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے تورات کے احکامات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری کتاب میں یہ حکم تھا آپ کی کتاب میں یہ حکم ہے تو اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہلے کوئی اور حکم دیتا ہے بعد میں بھول گیا تھا اور بھول گیا اللہ نے یہ بات کر دی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی بھی ما ننسخ من آیتن کوئی بھی آیت جو تورات کا حکم ہم منسوخ کرتے ہیں اون انسحا یا اسے بھلا دیتے ہیں ناتی بخیرم منہا اون مستیا ہم اسی جیسا ایک حکم لے آئیں گے یا اس سے بہتر لے آئیں گے یہ ایک تو مفسرین کی رائی یہ ہے اگرچہ کم ہیں لیکن وہ کہتے ہیں سرے سے ناسخ اور منسوخ کی یہاں بحث ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں تورات کے مکلک بہت کم اس طرف گئے ہیں لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کا ایک رائے اور موقف یہ بھی جو اصل رائے اور موقف جمہور امت کا ہے جو اس پہ منسوخ ہونے کی بحث کرتے ہیں ایک بحث یہ جتنی باتیں ہم آپ سے ارز کر رہے ہیں یہ آپ اسے غور سے سنتے رہیے آپ کو اندازہ ہوگا کس ایک مسئلے کے پہلو کتنے اچھا اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ جو مفسرین کہتے ہیں یہ اسی امت کا قرآن کا ہی تذکرہ ہے کہ ایک حکم کو دوسرے حکم سے منسوخ کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نسخ کن کن چیزوں میں وارد ہوتا ہے کون کون سی چیزیں منسوخ ہوتی ہیں تاریخ منسوخ نہیں ہوتی خبر منسوخ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا مثلا اللہ تعالی نے کہا کہ حسد نو علیہ السلام کے زمانے میں توفان آیا تھا تو اب دوبارہ اللہ یہ تو ہی حاضر کریں گے کہ توفان نہیں آیا تھا اس لیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو نسخ ہو سکے ایک عقیدہ منسوخ نہیں ہوتا کہ پہلے اللہ تعالی نے کہاو کہ یہ تقدیر پہ ایمان لکھنا ضروری ہے پھر کہیں کہہ دیاو کہ نہ تقدیر نہ مانو بے شک اور مانو تمہارے لئے اختیار ہو گیا یا تقدیر کو نہ مانا کرو عقائد منسوخ نہیں ہوتے تیسری چیز اخلاقیات ہیں یہ منسوخ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالی نے پہلے کہہ دیاو کہ تم اللہ پہ بھروسہ کرو توقل کرو صبر کرو شکر کرو حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ کینے سے بوس سے غیبت سے اور پھر بعد میں وہی آگئی ہو کہ غیبت بھی کیا کرو حسد بھی کیا کرو اور صبر اور شکر نہ کرو ظاہر ہے یہ تو کوئی چیز نہیں ہے یہ بھی نکل گئی آیا لے دے کے ایک حکم باقی رہ گیا کہ اللہ تعالی کسی چیز کا حکم دیں اور حکم کے بعد اسے کینسل کر دیں اس کی تین قسمیں ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کسی چیز کا اور حکم دینے کے بعد اس کی پہلی قسم یہ بن جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو حکم دیا ہے حکم کو باقی رکھے اور تلاوت کو اٹھا دے حکم باقی رہتا ہے اور تلاوت اٹھ جاتی ہے منسوخ آیات جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھیں وہی پوری پوری یہاں تک کہ سورہ احضاب جو ہے بائیس میں بارے میں اتنی بڑی بڑی صورتیں بھی نازل ہوئیں لیکن اگلے دن لوگ اٹھے تو انہیں یادی نہیں تھی اونن سہا یا ہم اسے بھلا دیں آیا ہے نا اس آیت میں تو حکم جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور تلاوت اس کی اٹھا دیتے ہیں اس کی بہت سی مثالیں ایسی مل جائیں گی جو حدیث میں آئی ہیں حکم باقی اور تلاوت اٹھا دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور حدیث میں آیا ہے مسلم وغیرہ میں کہ انہوں نے اپنے خطبے میں یہ کہا کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت کوئی برا کام کریں تو انہیں رجم کیا جائے پتھر مارے جائیں اور انہوں نے کہا یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی اور لوگوں اللہ نے اس کا حکم باقی رکھا اور اس کی تلاوت خدا نے منسوخ کر دی سورہ نور میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس کی تلاوت خدا نے اٹھا لی اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا ہے تو میں قرآن کے حاشیے پہ ہی اگرچہ لکھواتا لیکن لکھوات ضرور دیتا کہ مرد اور عورت جبکہ وہ شادی شدہ ہوں اور ایسے کریں تو ایسے کیا جائے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اس عمت میں کوئی گمراہ ایسے نہ پیدا ہو جائیں جو آخری زمانے میں آ کر کہنے لگیں کہ رجم شریعت میں نہیں ہے پتھروں کا مارنا شریعت میں نہیں ہے انہوں نے کہا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا تمہیں اسے لکھوا دیتا یہ چیز ہے کہ تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی ہے مسلم میں ایک اور روایت آتی ہے مسلم کی اس روایت میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اِنَّا كُنَّا نَقْرَعُوا صُورَتًا ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کے مطلی کہتے ہیں کہ ہم دوست سورت ایک پڑھتے تھے اور وہ سورہ برات جتنی تھی سورہ توبہ جتنی بڑی سورت تھی اور اس میں یہ احکامات تھے ساری کی ساری چیزیں اللہ نے نازل کی تھی اور وہ کہتے ہیں پھر ایک دن سب کو وہ بھول گئی اور مجھے اب بھی اس کی ایک آیت یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور اگر ہم انسان کے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو دو وادیاں دے دیں جو پیسے سے بھری ہوئی ہوں تو لبتغا وادیاں سالساں تو یہ تیسری وادی کی تلاش میں چلا جائے گا وَلَا يَمْلَعُ جَوْفَ بْنَ آدم اور آدم کے بیٹے کی علیہ السلام پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی اللہ تراب سوائے قبر کی مٹی کے کہ اس مٹی سے ہی پیٹ بھرتا ہے باقی آدمی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی اور انہوں نے کہا کُنَّا نَقْرَعُ سُورَتًا ہم ایک اور سورت بھی پڑھتے تھے نُشَبِّحَهَا بِعِدَ الْمُسَبِّحَاتِ جو مُسَبِّحَات سَبَّحَ لِلَّهِ سے جو سورتیں شروع ہوتی ہیں سَبَّحَ لِلَّهِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ آخری پاروں میں اس کے برابر ایک سورت تھی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے بھول گئی بس مجھا اب اتنا اس میں سے یاد رہ گیا کہ یَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَعْلَا تَفَالُونَ یہ اب بھی آیت سورہ سف میں آئی ہے یہ وہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی جیسے ہوتا ہے قرآن میں ایک آیت نہیں آگئی وہی آیت دوبارہ ریپیٹ ہوگی پرسوں ترسوں بھی ایک مثال اس کی دی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس میں سے یہ یاد رہ گیا ہے کہ ایمان والوں کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو فَتُقْتَبُ شَحَادَةً فِي آنَا قِكُمْ تمہارے گلوں میں لکھ کے لٹکا دیا جائے گا جو کچھ کے تم نے شہادت دی تھی گواہی دی تھی فَتُسْعَلُونَ عَنْ هَا يَوْمَ الْقِيَامَةً اور قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ کیا شہادتیں کیا گواہیاں دیتے ہیں تو یہ پہلی قسم ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بہت چیزیں اس پر بیان کی اور کئی ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا حکم اٹھکیا اور منسوخ جو چیزیں تھیں تلاوت منسوخ تلاوت اس کی یعنی آیات اٹھکیں تلاوت منسوخ ہو گئی مگر حکم باقی رہا ہے یہ پہلی قسم ہے انہی منسوخ آیات کو لوگ لکھتے تو تھے وہی تو آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے کہ مجھے فلان صورت بھلا دی گئی تو اللہ کو جب منسوخ کرنا ہوتا تھا تو لوگوں کے ذہن سے وہ ہٹا دیتے تھے یہی اسی قسم کی آیات جو منسوخ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں لکھ کے رکھی دی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میں مصروف تھی اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک پالتو جانور تھا اور یہ آیات جو رکھی ہوئی تھی نشانی یادگار کے طور پر یہ جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ چیزیں سنبھال سنبھال کے وہ رکھتی رہتی ہیں چاہے آدمی جتنا بھی کہے کہ اس کے اب ضرورت نہیں رہی تو وہ سنبھال لیتی ہیں ایسے رکھی ہوئی تھی جو ہمارے گھر کا پالتو جانور تھا فرمایا میں بیان یہ کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر پہ کیفیت کیا ہو گئی تھی مجھے کتنا گھر میں کام کرنا پڑتا تھا کیا ہمارے ہاں فقر و فاقہ تھا کیا چیزیں تھیں اس میں فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں ایک پالتو جانور تھا وہ ان آیات کو چبا گیا تو آیات تو نہیں تھی وہ تو منسوخ ہو گئیں ان کی قرات ختم ہو گئی سب چیزیں اٹھ گئیں یہ وہ چیز ہے بس اتنی سی بات جسے لوگ لے اوڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ چالیس پارے تھے اور دس وزت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بکری کھا گئی تھی یہ ہے بس اصل بات اتنی سی ہمارے ہاں مصند احمد میں یہ روایت آئی ہے ہم کہتے ہیں منسوخ آیات تھی لکھ کے رکھے ہیں بس ٹھیک ہے گھر میں پڑھی رہی تھی اور وہ تو بیان کر رہی ہیں کہ کتنی مصروف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہے پہلی قسم دوسری قسم وہ ہے کہ حکم منسوخ ہو گیا اور تلاوت اب تک باقی ہے کہ قرآن پاک میں تلاوت ہم ان آیات کی کرتے ہیں مگر اس کا حکم اب اس پہ عمل نہیں ہو سکتا اور وہ حکم منسوخ ہو گیا اس سلسلے میں آپ دیکھئے سورہ مجادلہ اٹھائیسویں بارے میں ہے وہاں پر ایک مثال آپ کو اس کی دیتے ہیں اٹھائیسویں پا رہا ہے سورہ مجادلہ اور ففٹی ایٹ نمبر ہے سورہ کا اور آیت نمبر ہے بارہ اصل میں اگر سمجھنا ہے تو آپ اسے شروع کریں آیت نمبر ایٹ سے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ سلسلہ کلام ہے کیا اللہ تعالی نے فرمایا تم نے کبھی غور نہیں کیا جن لوگوں کو ہم نے منع کیا تھا کہ سرگوشیاں نہ کیا کریں مجلس ہے دس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور دو آپس میں ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہیں تو شبہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بات کیا ہے مسئلہ کیا ہے اللہ نے کہا ہم نے منع کر دیا تھا کہ یہ سرگوشیاں نہ کیا کریں جس چیز سے منع کیا ہے پھر وہ ہی حرکتیں کرتے ہیں منافق اور آپس میں بیٹھ کے باتیں کہہ کرتے ہیں آپ کی مجلس مبارکہ میں اسم گناہ کی اور عدوان حد سے بڑھے ہوئے کاموں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی نافرمانی کی باتیں ایک دوسرے کے کاموں میں کہتے ہیں اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ان الفاظ سے سلام کرتے ہیں جو سلام اللہ نے نہیں کہا اللہ نے وہ الفاظ نہیں رکھے ہوتا تو یہی ہے نا کہ السلام علیکم کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ پہ وہ اس سلام کو لام اس میں سے نکال لیاتے تھے اور کہتے ہیں السلام علیکم اور سلام کا مطلب تم پہ موت آئے اللہ نے فرمایا یہ جب آتے ہیں آپ کی مجلسوں میں تو آپ کو ایسے سلام کرتے ہیں جو اللہ نے تو نہیں کہا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور اتنے بے حیاء ہیں کہ اپنے دل میں کہتے ہیں لَوْ لَا جُعْزَبُنَ اللَّهُ بِيْمَانَ قُولُ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں تو خدا ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا خدا ہمیں کیوں نہیں پکڑتا حَسْبُهُمْ جَهْنم جَهْنم نہیں کافی يَسْلَوْنَهَا فَبِيْسَ الْمَصِيرُ تو کبھی بھی سرگوشیاں بیٹھ کے نہ کرنا گناہ کے متعلق زیادتی کسی پہ کرنی ہے اس کے متعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت نافرمانی پر کبھی آپس میں بیٹھ کے مشورے نہ کرنا وَتَنَا جَوْ بِالْبِرِ وَتْتَقْوَى اور نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں حلبتہ مشورے کیا کرو وَتَّقُ اللَّهَ لَذِيْ لَهِ تُفْشَرُونَ دروس اللہ سے جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے اِنَّمَنْ نَجْوَى یہ آپ کی مجلس میں جو ایسی لوگ حرکتیں کرتے ہیں مِنَ الشَّيْطَان یہ شیطان کی طرف سے ہیں لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ ایمان والے اس سے تکلیف اٹھائیں ایمان والوں کو پریشانی آؤں وَلَيْسَ بِذَوَرِهِمْ شَيْعًا اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور یہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقِّ الْمُومِنُ اب دیکھئے یہ اس سلسلہ کلام میں سمجھ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بیٹھ کے یہ منافق ایسی حرکتیں کرتے تھے پچاس آدمی بیٹھے ہیں اور دس مجلسیں قائم ہیں دو ادھر بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک بارویں آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو ازان آجائی تم الرسول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے کوئی سرگوشی کرنی ہو یہ منافق اس سے بھی بڑھ کر یہ کرتے تھے کہ اٹھ کے کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آکھ کے بات کرنے لگتے تاکہ امپریشن یہ پڑھے لوگوں پہ کہ ہم تو بہت زیادہ دین کے خیر خواہ ہیں اللہ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہو فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَا تو پہلے صدقہ کیا کرو مال خرچ کر کے آؤ پھر آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو ذَلِكَ خَيْرُ لَكُمْ اس سے تم خیر میں روگے وَاتْتَهَر اور یہ بہت ہی پاک کرنے والی بات ہے پہلے پیسے خرچ کرو پھر آکے مشورہ کرو فَإِن لَمْ تَجِدُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر نہ ملیں پیسے خرچ کرنے کو جن مسلمانوں کو تو اللہ ان کے لئے غفور الرَّحِيم یہ تھی آئیت اور اس پہ عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ایک الگ بات ہے لیکن اس پہ عمل کی کوئی صورت اب باقی نہیں رہی بقول مفسرین کے مفسرین کہتے ہیں یہ ان آیات میں سے ہے جس کا حکم اٹھ گیا بعد میں اور تلاوت تب تک باقی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب اسلام کے لئے کام لوگ کرتے ہیں تو جو بھی بڑی حیثیت کے آدمی ہوتے ہیں ان کو کیسے کیسے مراحل دیکھنے پڑتے ہیں اور منافقین کس طرح ان کی صفوں میں گھس آتے ہیں اور منافقین کس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہے اس کی دلیل کہ آیت باقی رہی یعنی یہ چیز باقی رہی اور اس کا حکم اللہ نے اٹھا دیا یہ دوسری قسم ہو گئی اچھا ایک چیز اور دیکھئے اور وہ یہ ہے کہ یہاں حکم منسوخ ہو گیا اور تلاوت باتی ہے دو قسمیں اور تیسری قسم یہ ہے کہ حکم اور تلاوت دونوں ہی اللہ نے اٹھا لی حکم بھی اٹھ گیا تلاوت بھی اٹھ گئی تو اب وہ آیات جو ہیں حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں کئی جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ ہے وہ آپ سن دیجئے اسے مسلم میں آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کانم امہ انزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہل پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ عشر رضاعت دس مرتبہ جب بچہ دودھ پیے گا تب وہ اس کی ماں بنیں گی دس مرتبہ دس چسکیاں لے گا بچہ دس مرتبہ دودھ اس خاتون کا اس کے حلق سے اترے گا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی نا دودھ پلانے والی ماں بن جائے گی پھر کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ پھر آیات نازل ہوئیں فَنُسِخْنَا اور اللہ نے اس دس کو منسوخ کر کے پانچ مرتبہ کا کر دیا کہ پانچ مرتبہ بھی اگر دیے گا تو یہ بچے کی ماں بن جائے گی اور پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لفظ تو اتنے ہیں وہ کہتی ہیں فَتَوُفِيَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا وَحِيَ مِمَّا يَقْرُو مِنَ الْقُرْآنِ اور یہ چیز قرآن میں پڑھی جاتی تھی یہ حدیث پوری سنا دوں اور اس پہ جو اعتراض ہے وہ بھی تاکہ آپ کو کوئی موقع پیش آئے زندگی میں تو پریشان ہی نہ جو لوگ قرآن کے ناقص ہونے پر اعتراض کرتے ہیں شیعہ حضرات اور وہ کہتے ہیں قرآن پورا نہیں ہے وہ اس روایت کو مسلم سے لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور قرآن پڑھا جاتا تھا اور اس میں یہ بات تھی کہ پانچ مرتبہ دودھ پیئے تو ماں اور بیٹے کا رشتہ تعلق قائم ہوتا ہے وگر نہ نہیں تو وہ کہتے ہیں اس قرآن میں دکھاؤ کہاں جب یہ پتا جاتا ہے کہ اس قرآن میں نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ بہت سی آیتیں جو تھیں وہ کھا گئے تھے اور انہی میں وہ آیات بھی تھیں جن میں اس پہلی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا حکم تھا وہ بھی تم لوگ کھا گئے یہ ہے اصل بنیاد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک ہی جملہ ہے جس پہ اشکال پیش آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہو گئی اور یہ پڑھی جاتی تھی اس کو بہت سے حضرات نے جواب دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یعنی وفات کے بعد پڑھی جاتی تھی تو اس کا امیہ مطلب نہیں ہے کہ اس قرآن میں وہ شامل تھی مطلب یہ کہ لوگ جانتے تھے لوگ پڑھتے تھے ایک دوسرے کو سناتے تھے کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس قرآن میں شامل تھی تو پھر تو واقعی وہ الزام درست ہے مگر وہ شامل ہی نہیں اور اس سے بھی بڑا جواب یہ ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن لکھے گئے تھے وہ اب تک محفوظ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن محفوظ ہے یہاں چلے جائیے لندن انڈیا آفس لائبریگی میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اپنے دست مبارک کا قرآن محفوظ ہے اور اس کے آخر پر لکھا ہوا ہے قطبہ الحسن حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا کہیں یہ چیز تھیں تو جن کا وہ نام لیتے ہیں انہوں نے جو قرآن لکھے انہوں نے بھی نہیں لکھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس کی تلاوت کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ اس دمانے میں پڑھی جاتی تھی ایک دوسرے کو بتائی جاتی تھی کہ بھی یہ قرآن میں تھی آئی اتنی سی بات اور تیسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ پانچ والا حکم بھی منسوخ ہو گیا اسی لیے ہنفی فقہائی کہتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی دودھ کا اگر بچے کے حلق سے نیچے چلا جائے گا تو وہ اس کی ماں قرار پائی یہ پانچ والا حکم بھی منسوخ ہو گیا تو یہ دلیل ہے اس کی کہ ایسی آیات جن میں حکم بھی اٹھ گیا تلاوت بھی اٹھ گئی دونوں چیزیں اللہ نے صافت کرتے سمجھا رہی ہے ماری بات اس موضوع پر ناصخ اور منسوخ کی بحث پر بڑے بڑے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور بہت کچھ لکھا ہے ابودعود رحمت اللہ علیہ یہ جن کی حدیث کی کتاب ہے انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے کہ قرآن میں کیا چیز کس چیز نے کینسل کی منسوخ کی ابن عربی نے کتاب لکھی اور ان کی کتاب چھپ بھی گئی تھی ابن جوزی نے لکھی ہے وہ بھی چھپ گئی ہے ابن لمباری نے لکھی ہے وہ بھی چھپ گئی ہے ہر زمانے میں مفسرین اس پہ لکھتے رہے ہیں خیال نہیں رہا دی تو گنتے ان باتوں کو کہ کتنی ہو گئیں ایک بات اور بھی دیکھئے کہ اب جو موجودہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے لکھا گیا ہے اس میں احکامات کیسے ایک دوسرے سے منسوخ ہوتے ہیں اس کے لئے اب سورہ بقرہ دیکھئے اس میں ایک حکم کو دوسرے حکم نے کیسے منسوخ کیا ہے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں ایک سو چوراسی نمبر آئی تھا ون ایٹی فور یہاں تک سمجھا گئی ہو تو بات آگے کریں آئی ہو تو پھر اسے دھور آئیں سمجھا رہی باتیں ہماری ٹھیک ہے اچھا ون ایٹی فور میں دیکھئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ایٹی تھری سے دیکھ لیں رکول جہاں سے شروع رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو کتب آلیکم السیام ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ روزے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلوں پر پچھلی امتوں پر لعلکم تتکون تکتم تقوی والے بن جاؤ ایام مادودات کچھ دن ہیں مقرر تیس یا انتیس دن جتنا رمضان کا چاند ہوا فمن کانا منکم مریضا سو جو کوئی آدمی تم میں سے مریض ہو اوہ علا سفرن یا وہ سفر پہ ہو فعدت من ایام اخر وہ دوسرے دنوں میں یہ روزے رکھ لے وعلللزین یتیقونہو اور جو لوگ ان روزوں کو پورا کر سکتے ہیں فدیتن تعام و مسکین وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں جو روزے رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں روزہ نہ رکھیں فمن تطوہ خیرن فہو خیر اللہ اور جو نیکی کا کام کرے گا اس کے لئے بہت شاجر ہے ایک تو ہو گئی یہ آیت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت ہو گئی کہ روزہ نہ رکھو اور تم کیا کرو فدیہ دے دیا کرو یہ حکم آیا اب مفسرین کو اس پہ بحث کرنی پڑی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اجازت دے دیا کہ روزہ نہ رکھو فدیہ دے دیا کرو اور اس کے فوراں بعد جو ایک سو پچاسی نمبر آئیت آئی ہے وہ ذرا آپ دیکھئے اللہ تعالی نے فرمایا شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن اور رمضان کا مہینہ مبارک ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا حدر للناس اور قرآن پوری انسانگیت کے لئے رہنم آئے وَبِيَّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ اور واضح دلائل ہیں اس میں اگر تم ہدایت پر چلنا چاہو وَالْفُرْقَانِ اور قرآن فرق کرنے والا ہے کفر اور باطل اور حق کے درمیان فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُشْ شَهْرَا اور تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے فَلْيَسْمْهُ اسے چاہیے کہ روزہ رکھے وہ کہتے ہیں یہ جو آئیت ہے نا اس ٹکڑے نے اس اجازت کو منسوخ کر دیا ختم کر دی یہ بعد میں نازل ہوئی یہ آئیت بعد میں نازل ہوئی آگے والی اور پیچھے والی پہلے نازل ہوئی تھی تو ابتدائی دور میں یہ اجازت تھی کہ تم لوگ کیا کرو فدیہ دے دیا کرو روزہ نہ رکھو تو فدیہ دے دو اور پھر اس آئیت نے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُشْحَرَ فَلْيَسْمْهُ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے اس اجازت کو کینسل کر دیا اب کوئی صورت نہیں رہی ہے روزہ بحرال رکھ نہیں یہ سمجھ میں آئی کہ ایسے وہ کہتے تھے کینسل ہوتی ہیں ایک اور چیز آپ دیکھئے دوسری مثال سے آپ سے عرض کریں سورہ مزمل میں دیکھئے انتیسویں پارے میں سورہ مزمل ہے اسے آپ دیکھئے سیمٹی تھری نمبر سورہ ہے آخری آیت سورہ مزمل اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَا مِنْ سُلْسَيِّ الْلَيْلِ اور آپ کا پرردگار خوب جانتا ہے کہ آپ رات کو جو کھڑے ہوتے ہیں اتنے حصے میں رات کے تیسرے حصے میں وَنِسْفَهُ کَبھی اس کے رات کے آدھے حصے تک آپ کھڑے رہتے ہیں وَسُلُسُهُ وَسُلُسَهُ اور اس کے تیسرے حصے تک کھڑے رہتے ہیں آپ تحجد پڑھتے رہتے ہیں وَتَعِفَتُم مِنَ الَّذِينَ مَاكَ اور جو آپ کے ساتھ ایک گروہ ہے مخلص مسلمانوں کا یہ بھی رات کا تحجد میں کھڑے رہتے ہیں وَاللَّهُ يُقَدِّلُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَا أَلَّنْ تَوْسُوهُ اور اللہ نے اب جان لیا کہ اتنی زیادہ عبادت ہر وقت ہر رات میں نہیں ہو سکتی کہ تم پڑھ سکتے ہو یہ فقر عبو مات یسرہ من القرآن جو ہے نا کہ نماز میں اتنا قرآن پڑھو جتنا تم پڑھ سکتے ہو یہ تو حکم ہو گیا عام ایک آدمی دس پارے پڑھ سکتا ہے ایک آدمی ایک ہی آیت پڑھ سکتا ہے اس نساقت کو ذرا سمجھئے گا یہ آگے چل کے ابھی ایک اور بات کرتے ہیں اس میں کام آئے گی پرانے حضرات نے یہ کہا کہ یہ تو آیت ہو گئی منسوخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا تو سورہ فاتحہ ہر ایک کو پڑھ نہیں ہے چونکہ تو وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے وجوب نے اس کے واجب اور ضروری ہونے نے اس آیت کو منسوخ کر دیا کہ مات یسرہ من القرآن قرآن جتنا آتا ہے تم بس اتنا پڑھ دیا کرو تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو تو یہ منسوخ ہوگی یہ رائے ہم نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو پچھلے پرانے مفسرین تھے آگے دیکھئے اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور کچھ زمین میں کاروبار تجارت کرتے ہیں رسک کماتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں روزی اور کچھ ہیں جو راستے میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جہاد کرتے ہیں یہ ہے ہست عمر رضی اللہ عنہ کا استدلال کتنی گہری سمجھتی ان کی ان کے فتوے پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ ہم تو سو بار چھوڑ ہزار بار بھی روز قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں وہ بات نہیں آسکتی انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں یا اپنے بیوی بچوں کے لئے حلال کا رزق کماتے ہوئے میری موت آجائے میں لست و عبالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ بھی اللہ کیاں عجر دے گی اور شہادت سے بہتر عجر دے گی فرمایا میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں یا میں اپنے بیوی بچوں کے لئے اپنے گھر کے لئے حلال کا رزق کمارا ہوں اس میں میری موت آجائے فرمایا اللہ عبالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور مجھے یہ کمانا رزق کا یہ زیادہ اللہ کا قرب دے گا بنسبت جہاد اور پھر حضرت عمر رضی اللہ نے یہ آیت پڑھی اور انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جہاد کا ذکر کیا ہے تو خدا کا ان لوگوں کو ترجیح دینا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے نمبر پہ وہ ہیں دوسرے نمبر پہ وہ یہ آسانی سہلک سے نہیں اترتا اس لیے کہ جس قوم کو غزہ ناروں کی ملی ہو نا تو وہ چاہتے ہیں ہر چیز اپنے ہی جذبات میں کریں کوئی ڈھنگ کی بات نہ کریں بس جو جذبات ابھارنے والی چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے اور زندگیاں کبھی سنجیدگی سے ایسے گزرتی ہیں آگے دیکھئے وآخر انہیں جو قاتل انہیں فَقْرَو مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ اور قرآن سے پڑھو نماز میں جتنا تمہیں میسر ہو جتنا تم پڑھ سکتے ہو دیکھا آپ نے اس کو کس چیز نے کینسل کر دیا حدیث نے متقدمین کی پرانے حضرات کی رائے یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں قرآن کا حکم یہ ہوا کہ جتنا قرآن پڑھ لو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس چیز کو منسوخ کر دیا سارا قرآن نہیں پڑھا جا سکتا وہ کہتے ہیں بس جتنا پڑھنا ہے تم پڑھو تو سورہ فاتحہ پڑھ لی جائیں یہ ہو گئی بات اچھا صاحب یہ تو رائے تھی ان حضرات کی جو پچھلے تھے ایک نئی بات اور عرض کریں ذرہ برابر کہیں تغیر آ جاتا تھا ذرہ برابر بھی کوئی آیت کسی آیت سے ٹکراتی محسوس ہوتی تھی تو وہ فوراں حکم لگاتے تھے کہ یہ آیت منسوخ ہے اس کا حکم فلانچک آگیا ابھی چند دن پہلے وہ آیت گزری تھی نا کہ لوگوں سے اچھی طرح بات کرو اور یہ وہ تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ آیت منسوخ نہیں ہیں کچھ لوگ اس کے قائل ہیں اور کسی نے کہایا کہ آیت منسوخ نہیں ہے اور جہاد کی آیت سے وہ منسوخ باز نے کرا دی تھی کس کا قول بتایا تھا کہ انہوں نے کہا یہ منسوخ نہیں ہے دیکھ دیجئے کہیں لکھاوا ہو اچھا یہ ہم بتائیں کل کی بہت ہے کہ برسوں کی بہت ہے تو آپ ہی بتائیے ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ تعلیم ہے واضح نہیں کہ آپ اسے انجائے کریں آئیں پڑھیں چلے جائیں آئیں نہ آئیں اگر پڑھنا ہے تو آپ سنجیدگی سے اسے پڑھئے ہمیں بتائیے ہم نے کس کے متعلق کہا تھا کہ یہ آیت انہوں نے فرمایا منسوخ نہیں یہ تو نوپچیس ہوئے ہیں بیٹھیں ہی ہم اس وقت ہم نے کہا تھا اسے یاد رکھئے گا آگے چل کے ایک جگہ کام آئے گی وہ یہی مقام تھا آیت نمبر تیراسی میں یہ بحث تھی ایٹی تری میں چلیے اب بتائیے آپ نے یہ اپنی مصرین کا یہ کیے رائے تھی شاہ صاحب کھاں سے آگے لو دیکھتے روحوالے بس زمجدد رحمت اللہ کا حوالہ دے دو کہ کہیں تو آئے ہی ہوگا کسی نے تو لکھا ہوگا اچھا نہیں ملا ہے نا اچھا ہم بتا رہیتے ہیں ہم نے یہاں پہ قول نقل کیا تھا امام باقر رحمت اللہ یاد آگیا اچھا تو پہلے کیا چشمہ نہیں تھا یہ ہے امام باقر رحمت اللہ کا قول تھا دیکھو بھائی ہم آپ سے پہلے بھی کہتے ہیں اب بھی کہتے ہیں کہ یہ تعلیم ہے کوئی واز نہیں ہے کہ مولی صاحب نے واز کیا بڑی لچھے دار تقریر ہوئی جذبات کی باتیں اٹھ کے چلے گئے یہ وہ چیزیں نہیں آپ اسے کھیل تماشے کی باتیں نہ بنائیے یہ میرے لئے بھی تکلیف دے چیز ہے اور کوئی آدمی سنجیدگی سے ایسے نہ پڑھتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں ہم بھی کہیں گے وقت کسی طرح گزرے اور گھر چلیں صحیح ہے اور میں تو اللہ کا شکر ہے اس کا بھی قائل لیوں کہ وقت گزرے گھر چلے اس لیے کہ نہ لینا نہ دینا آدمی جوتے بہنتا ہے گھر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اسے ایسے نہیں ہیں کہ آئے مزے میں اور بس سن کے چلے گئے یہ تعلیم ہے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو بسم اللہ میں عاظر ہوں اگر ایسی حرکتیں ہیں تو بلکل مت آئیے کل سے امام باقر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے متعلق کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے کس سے منسوخ ہے انہوں نے کہا جہاد کی آیات سے منسوخ ہے یہ اچھی طرح اس بات کو سمجھیے کہ پرانے مفسرین جو تھے ذرہ بھی آیت میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی تبدیلی آ جائے وہ اسے فوراں حکم لگا دیتے تھے کہ منسوخ جہاد کی آیات تھی ان سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں سے اچھی طرح باتیں کیا کیجئے اور لوگوں کے ساتھ درگزر کرتے رہیے فافو لوگوں کو معاف کرتے رہیے یہ جب چیزیں نازل ہوئی نا کہ لوگوں کو معاف کرتے رہیے اور درگزر کرتے رہیے اور اس کے بعد آ گیا حکم جہاد کا تو مفسرین نے کہا یہ جتنی معافی کی آیاتیں جہاد کی آیات میں منسوخ کر یہ متلکن تغیر صرف تغیر آیت کا بدل جانا حکم کا بدل جانا اس سے وہ کہتے تھے یہ منسوخ ہو گئی اور یہ متقدمین کے ہاں تھا اور اسی لیے پھر انہوں نے جب قرآن کی منسوخ آیات لکھنی شروع کی ہیں تو پانچ سو آیات لکھیں کہ سب قرآن کی آیات منسوخ ہیں یہ بہت بڑی چیز تھے پانچ سو آیات کو انہوں نے لکھا انہوں نے کہا ان آیات کی تلاوت باقی حکم اٹھ گیا ابن جوزی نے لکھا اور بیسیوں آدمی لکھا ابو عبید نے لکھا ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے لکھا سب نے لکھا یہ اب تک کتابیں چھپیویں مل جاتی ہیں حضرت تک جب یہ بات پہنچی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک تو شاہ صاحب نے ایک نیا انداز اختیار کیا اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے ٹھوک بجا کر لکھتے ہیں اور اس آدمی کو اللہ نے جتنی مقبولیت دی اس سے پتا چلتا ہے ان کے دعوے بلکل درستے دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر بعد میں جو ہسٹری میں چیزیں آتی ہیں وہ ڈی سائٹ کرتی ہیں کہ کون آدمی کس مقام پہ کھڑا تھا شاہ ولی اللہ صاحب نے الفاظ القبیر میں ایک جگہ لکھا کہ میں براہ راست اللہ کا شاگرد ہوں قرآن پاک سمجھنے میں جس طرح مجھے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی اجازت دی یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اگر خدا کی ذرہ بھی معرفت حاصل ہو کہ اللہ اللہ ہے تو آدمی کانپ چاہتا ہے کہ اللہ سے ایسا تعلق شاہ صاحب نے لکھتا شاہ صاحب نے پھر اس پہ بحث کی اور وہ کہتے ہیں کہ متلکا کسی حکم کا بدل جانا کینسلیشن کے معنی میں نہیں لینا چاہیے اور انہوں نے پھر اس پر بحث کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ پانچ سو آیات پر بحث کرنے کے بعد انہوں نے کہا یہ بیس آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہیں اور اس کے علاوہ چار سو اسی آیات ایسی ہیں جن میں منسوخ ہونے کی کوئی بات نہیں اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی آیت میں اگر اس کے کسی بھی حصے پر عمل ہو سکتا ہے تو ہم اسے کیوں منسوخ سمجھیں سمجھے اور اس کی مثال آپ دیکھئے وہ سورہ بکرہ کی وہی آیت جو ابھی آپ کو بتائی تھی نا دو سو پچاسی نمبر آئے اسے نکالیے اس سے شاہ صاحب کی بات آپ کو سمجھ میں آ جائی انشاءاللہ کیا تھی ایک سو پچاسی تھی شاید ہاں ایک سو پچاسی تھی جی اچھا انہوں نے کہا یہ جو آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک سو پچاسی نمبر آئے جی دوسرے پارے میں نا سورہ بکرہ میں ایام امادود آتی کہ یہ کچھ محدود مدت ہے کچھ گنے ہوئے دن ہیں جن میں تم نے روزے رکھنے ہیں فمن کانا منکم مریضا سو جو آدمی تم میں سے مریض ہے اوالا سفرن یا سفر پہ ہے فعدت من نیام اخر وہ رمضان کے روزے پھر کسی وقت رکھ لے فمن تتوہ خیر وعللذین یتیقونہو اور جو لوگ یتیقونہو رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے فدیت انتام و مسکین وہ فدیہ دے دیں ایک مسکین کے کھانا دے دیں پہلے ہم نے بھی پڑھا اور اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ مفسرین نے کہا اور ترجمہ کرنے والوں نے کہ جو روزہ نہ رکھنا چاہے ٹھیک اور اس کو منسوخ کر دیا اگلی آیت نے کہ من شاہدہ منکو مشاہرہ فلیسن کہ جو کوئی تمہیں اس مہینے کو پائے گا اس جائے یہ روزہ ضرور رکھے یہی منسوخ ہو گیا یہی کہا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ وعللذین یتیقونہو اور جس آدمی کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے بہت دشوار ہے فدیت انتام و مسکین وہ آدمی ایک کا کھانا دے دیں موسیقی